اے ٹیپسی آگئی ویلکم بیک دوستو اس وقت تیاری ہم نے کر لیا ہے جس سے کہ آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت کیونکہ ختم ہو رہی ہے تو میں بھی شروع کرتا ہوں اللہ اکبر اللہ دوستو عید کی نماز جب ہم نے ادا کر لیا ہے الحمدللہ مان شاء اللہ جناب بہترین زبردست فینل لوگ آ چکی ہے گوشت کی آ جائیں جی آ جائیں چلے جی اسلام علیکم میرا نام حسن سویر ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں جی میرا یوٹیوب چینل اور اس وقت ہم موجود ہیں سعودی عرب کی شہد جدہ میں اور آج نو جلائی کے دن ہے جس کے آپ کو پتہ ہے کہ سعودی عربی کے علاوہ باقی گلف کنٹریز میں جو ہے وہ عید آج منائی جا رہی ہے بگرہ عید تو آج ہم اس ویڈیو میں آپ سے شیئر کریں گے کہ یہاں پہ پاکستان سے باہر رہنے والے پردیسیوں کی عید کی روٹین کیا ہوتی ہے کس طرح سے ہم عید پڑھنے جاتے ہیں اور کیا چیزیں کھانے بناتے ہیں کیا کیا ہوتا ہے یہاں پہ عید کے دن یہ ساری روٹین جو ہم آپ سے شیئر کریں گے اس کے لیے ہمارے ساتھ آپ بنے رہیں سب سے پہلے تو آپ سب کو ہماری طرف سے بہت بہت عید مبارک اور پاکستان اور باقی کنٹریز میں کل عید ہوگی تو ان کو بھی ہماری طرف سے ایڈوانس عید مبارک تو ابھی دکھ ہم نے کپڑے وغیرہ بدلنے ہیں مطلب تیاری وغیرہ کرنی ہے اور پھر فجر کی نماز پڑھیں گے کیونکہ ابھی ٹیم ہوا ہے تقریباً ساڑھے جار کا اور پھر نکلیں گے عید کی نماز کے لیے تو ساری روٹین جو ہے وہ میں آپ سے شیئر کروں گا اور وہاں پہ بھی آپ کو جا کر دکھائیں گے یہاں پہ ہم عید کی نماز پڑھیں گے کہ کس طرح سے یہاں پہ عید کی نماز آپ پڑھیں گے بہت ٹائم سے فجر کی نماز کے بعد جلدی ہی عید کی نماز ہو جاتی ہے آگے دیکھتے ہیں کتنے بجے عید کی نماز ہوتی ہے باقی ساری روٹین آپ سے شیئر کریں گے لیکن آپ نے اس سے پہلے کیا کرنا ہے کہ اگر ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب ہی نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کر لیں تاکہ اس طرح کی نت نئی آنے والی ویڈیوز جائیں وہ دلچسپ آپ تک سب سے پہلے پہنچتی رہیں تو ہمارے ساتھ بنے رہے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر ویلگم بیک دوستو اس وقت تیاری ہم نے کہہ لی ہے جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں اور کپڑے بھی ہم نے بدل لی ہیں ابھی ہم فجر کی نماز پڑھتے ہیں اور فجر کی نماز پڑھ کے کچھ میٹھا کھاتے ہیں اور پھر چلتے ہیں ہم عید کی نماز پڑھنے اور وہاں پہ آپ کو دکھاتے ہیں کہ کس طرح سے ہم عید کی نماز پڑھنے تیاری چلو چلو کھیر آگی نے تھا بستا کھیر جی دوستو فجر کی نماز ہم نے پڑھ لی ہے اور ابھی ہم یہاں پہ میرے دوست جائے دیکھ رہے ہیں یہاں پہ کھیر جو ہے وہ انجوائے کر رہے ہیں تو ہم یہاں پہ یہ کھاتے ہیں اور پھر چلتے ہیں عید کی نماز کے لیے اوکے اس وقت کیونکہ ختم ہو رہی ہے تو میں بھی شروع کرتا ہوں فینلی دوستو اس وقت ہم نگر رہے ہیں عید کی نماز کے لیے اور میرے پاس اس وقت تیم ہو جگہ ہے پانچ باجکار تقریباً باون منٹ اور ساڑھے چھے بجے تقریباً عید کی نماز جو ہے یہاں پہ جدہ میں ہوگی تو ہم پیدل نہیں جائیں گے کیونکہ جو مسجد ہے وہ تھوڑی سی دور ہے یہاں پہ ہر مسجد میں عید کی نماز ہوتی نہیں ہے جو بہت بڑی بڑی مسجد ہیں ان میں عید کی نماز پڑھی جاتی ہے تو ہم ابھی جار رہے ہیں میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ ہم اپنے کس گھاڑی پہ جا رہے ہیں تو وہ اس گھاڑی کو بھی آپ کو دکھاتا ہوں اور باقی وہاں پہ چل کر دیکھتے ہیں کہ عید کی نماز جہاں پہ ہم نے پڑھنی ہے اس جگہ پہ کہ کتنا رش ہے اور کس طرح سے لوگ جو ہیں وہ عید کی تیاریوں کے لیے عید کی نماز کے لیے تیاریاں کر کے آئے ہیں اور عید کی نماز جو ہیں وہ پڑھ رہے ہیں چلیں دوستو گھاڑی ہماری نگل آئی ہے اور یہ وہ گھاڑی ہے جس پہ آج ہم جائیں گے عید کی نماز پڑھنے اور یہ ہی گھاڑی جو ہم چلاتے ہیں تو اس ہی گھاڑی پہ ہم عید کی نماز بھی پڑھنے جائیں گے گھاڑی یہ بھی بالکل تیار ہے تو سیدھا ہم جلتے ہیں مسجد میں اور وہاں جا کر آپ کو دیکھاتے ہیں اللہ ہو اکبر اللہ چلو جی یہ ہم دوستو جلسے کے دیکھ رہے ہیں گھاڑی میں ہم بیٹھ گئے ہیں اور میرے ساتھ اور ہمارے بائی صاحبیر مرشد صاحب یہ بھی موجود ہیں اور یہاں اس گھاڑی میں تین اوم جا رہے ہیں عید کی نماز پڑھنے اور قریب یہ اتنا زیادہ دور نہیں ہے تقریباً تین سے چار منٹ کا سفر ہی ہے اتنا زیادہ دور نہیں ہے تو وہاں پہ جا کر دیکھتے ہیں اور پھر آپ کو بھی دکھاتے ہیں strategy کے بارful اللہ 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 аны اللہ صاحب اللہ 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 هو کبار Princess اللہ هو کبار والی اللہ الحمد اللہ هو کبار اللہ هو کبار اللہ هو کبار لا إلاحہ اللہ واللہ اللہ وهو اکبر اللہ و اکبر اللہ و اکبر لا sechs جب چین اللہ اللہ ہواکبر اللہ ہواکبر وللہ الحمد اللہ ہواکبر لا الہ الا اللہ اللہ ہوا اکبر 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 چلیں دوستو عید کی نماز جو ہم نے ادا کر لی ہے الحمدللہ اور گھر جا کر آپ سے دوبارہ ملتے ہیں چلو جی اللہ ہوا اکبر اللہ ہوا اکبر اللہ ویری گوڈ جناب زردہ تیار ہو رہا ہے آپ دیکھ رہے ہیں کس طرح سے آمیر بھائی جو ہے زردہ بہترین قسم کا تیار کر رہے ہیں تو یہاں پہ موجود ہیں فیاض ان کی کیا ڈیوٹی ہے پتہ کوئی نہیں ہے کیا کام یہ کر رہے ہیں لیکن کام کچن میں جاری ہے سب سے پہلے تو یہاں پہ زردہ تیار ہو رہا ہے پھر جو ہے ہم کیا بنائے گی مٹن بلکل جی مٹن اس کے بعد ہم بنائے گے آمیر بھائی کی بہت زیادہ خدمات ہیں یہ کام سارا کر رہے ہیں اور ماشاءاللہ بہت اچھی ککیں کرتے ہیں تو آپ کے ساتھ ساری چیزیں جو ہم شیئر کریں گے پوری روٹین جو ہے اس کے ساتھ ایک اور ہمارے بھائی موجود ہیں ان کا یہ اطراز ہے کہ ان کی ویڈیو جو ہے وہ نہیں بن رہی ہم ان کے پاس سیدھا چلتے ہیں یہاں پہ بھی کام ہو رہا ہے جی دیکھ لیں دی یہاں پہ کام ہو رہا ہے اور یہ ہمارے بھائی سابر صاحب یہ جہاں پہ کٹنگ کا کام کر رہے ہیں پیاز جو ہے پیاز ٹرماتر جہاں پہ کٹے جا رہے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں اور یہ کس چیز کے لیے مٹن کے لیے جیسے کہ آمیر بھائی آپ کو بتا رہے ہیں کیونکہ مٹن جو ہے وہ بنانا ہے ابھی زردہ پہلے بن رہا ہے اس کے بعد مٹن بنے گا اس کے بعد جو ہے یہ چیزیں جو ہے ہمیں ضرورت ہیں سالن بنانے کے لیے تو ٹھیک ہے جی دی ہیں دوستو اپ ڈیٹ جو ہے میں آپ کی ساتھ شیئر کرتا رہوں گا جیسے جیسے جو بھی اپ ڈیٹ ہمارے ساتھ آئے گی کیونکہ ہم نے یہ ٹھان رکھئے کہ اس پوری ویڈیو میں پورے دین کی روٹین جو ہے وہ ہم شیئر کریں گے کہ کس طرح سے یہاں پہ لوگ جو ہیں پردیس میں عید جو ہے وہ اپنی مناتے ہیں اور کس طرح سے اپنی عید جو ہے سیلیبریٹ کرتے ہیں کون سے کھانا پکاتے ہیں کیا کیا ہم نے سب آپ کو دیکھایا تاکہ کس طرح سے ہم عید پڑھنے جاتے ہیں اور ساری چیزیں ابھی بھی لاکھ انڈ نہیں ہوا بلکہ یہ ویڈیو جو ہے مجھے نہیں معلوم کہاں تک جائے گی لیکن پوری روٹین جو ہے ہم آپ سے شیئر کریں گے کہ کس طرح سے یہاں پہ پردیس میں جو ہے وہ عید منائی جاتی ہے سو ہمارے ساتھ بنے رہیں اور ملتے ہیں تھوڑی سی بریک کے بعد دیئے ہیں دوستو زردہ جو ہے ہمارے ساتھ بلکل ریڈی ہو گئے اور یہاں پہ آمیر بھائی آپ دیکھ رہے ہیں موجود ہیں ہاں جی کھولیں چیک کراتے ہیں آپ کو زبردست مانشاءاللہ جناب بہترین زبردست بہت عالی جناب آمیر بھائی بہت اچھے کوک ہیں ٹھیک ہے اور بہت اچھی جو ہے وہ کھانا پکاتے ہیں بہترین جناب زبردست آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ زردہ جو ہے مکمل طور پہ تیار ہو چکا ہے لیکن ابھی کام باقی ہے آپ نے ویڈیو کے ساتھ جڑے رہنا ہے کیونکہ ابھی جو بہت زیادہ کام ہے وہ باقی ہے چلیں جی دوست اس وقت ہمارا گوشت مٹن جو ہے وہ تیار ہو رہا ہے تو یہ سارے کیا کیا آپ ہی ڈال دیا اس میں یہ سارے ساتھ کلو مٹن ہے ٹھیک ہے جی پیاس ٹاماٹل ہری مرچیں اچھا مانشاءاللہ جناب اچھا ٹھیک ہے جی یہ ریسپی جو ہے مکمل طور پر ہم آپ کو بتا رہے ہیں ٹھیک ہے جیسے جیسے یہ تیار ہوتا ہے پھر بھی آپ کو ہم وہ بتائیں گے اور ساتھ کلو مٹن اس میں ڈال دیا اور ٹرماٹر پیال سب چیزیں کٹی ہوئی سارے چیزیں تقریبا جو ہے وہ ایک دام اس میں ڈال دی ہیں اور نمک ابھی جو ہے وہ ڈالا جا رہا ہے بہترین جناب زبردست نمک ڈالا جا رہا ہے ساری چیزیں مثالیں جو ہوں سارے ڈال دی ہیں تو اب دیکھتے ہیں پانی بھی اب اس میں ڈالتے ہیں پانی کتنا ڈالنا ہے پانی ڈالا جا رہا ہے کتنا ٹیم لگے گا ایک گھنٹہ تو اس کو گھنٹہ میں لگے گا یہ امر بھائی کہہ رہا ہے اور تقریباً ہو سکتا ہے ڈیڑھ ڈیڑھ گھنٹہ اس کو پورا تجار ہونے میں لگ جائے گا ٹھیک ہے تو ملتے ہیں پھر تھوڑی دیر کے بعد جی ناظرین تو اس وقت سالن جو ہے وہ بلکل تیار ہے ہم آپ کو لے چلتے ہیں سیدھا کیچن میں امر بھائی موجود ہیں اسے پوچھتے ہیں کہ کتنا ابھی کام جائے وہ باقی ہے اچھا تو آمیر بھائی بڑی منت کر رہے ہیں جناب اور تقریباً ابھی تھوڑا ہی ٹیم باقی ہے اور بھگ بھی ہمیں بہت زیادہ لگی ہوئی ہے اس وقت یہ جو ہے اہل جو ہے وہ بھی ڈالا جا رہا ہے مانشاللہ زبردست قسم کی خوشبو آ رہی ہے تو کھائیں گے تو پتہ چلے کہ کیسا ہے جناب لیکن تھوڑا سا بھی ٹیم ہے بلکل قریب ہے لیکن تھوڑی سی ابھی اس میں بنائی جو ہے وہ دس سے پانرہ منٹ جو ہیں وہ رہتے ہیں ٹھیک ہے کیونکہ جیسا کہ آپ کو بتایا ہے کہ گوشت میں وہ آپ نے ڈال لینا ہے اس کے بعد اگر آپ نے اس طرح کا بنانا ہے پھر اس میں پیاز ٹرماتر ساری چیزیں جو ہے وہ ایک دم ساری چیزیں ڈال لینی ہے اور مرچ بغیرہ بھی ڈال کر آپ نے اس کو باندھ کرنا ہے دم دینا ہے سمجھ لیں اور اس نے تقریباً گھنٹا لی ہے گھنٹے سے بھی شہز زیادہ ٹیم لی ہے کیونکہ گوشت جو ہے بہت زیادہ تھا مطلب تقریباً سات کیجی ساڑھ سات کیجی کے قریب تھا تو اتنا ٹیم جو ہے وہ لگ جاتا ہے ابھی جو ہے بہت قریب ہے تو ملتے ہیں آپ کو فینل لوگ جو ہے اس کی دکھاتے ہیں کہ کس طرح سے ہم ڈش آؤٹ کرتے ہیں اس کو تھوڑا سا بھی انتظار کی جی جی ہیں دوستو تو اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں مکمل طور پر فینل لوگ آ چکی ہے گوشت کی اور یہاں پہ دھنیاں اور ادرک جو ہے یہ گرنش کہہ رہے ہیں اور ڈش آؤٹ کرتے ہیں آپ کو وہ بھی دکھاتے ہیں بڑا بسبری سے انتظار جناب کیا جا رہا ہے کافی ٹیم سے آپ کو ہم لمح بالا ماہ اپ ڈیٹ دے رہے تھے تو آمیر بھائی نے ابھی اس کو تیار کر لیا ہے فینل جو ہے وہ اس کو ڈش آؤٹ کرتے ہیں اور ابھی اس کو ٹیز کرتے ہیں اور پھر آپ کو بتاتے ہیں کہ یہ کیسا ہے تو ابھی تو اس کو دیکھ کے ہمارے موں میں بھی بھائی پانی آ رہا ہے کیونکہ بھوک ہمیں شدید لگی ہوئی ہے کافی ٹیم سے جو ہے وہ اس کو تیار کر رہے ہیں تو ملتے ہیں تھوڑی دیر چلو جی آ جائیں جی آ جائیں جی آ جائیں چلیں جی ہاں لے آ لے جاؤ دو ہی لے آ آیا اللہ ادنان بھائی جناب پیپ سی تیارے پیپ سی ہی روٹی بارٹی میں نہیں رہنا کھاو گھا جی ملتے بہے اگلو میں آج افسوس کر رہے ہیں بیان خانو خیلہ ہمم وہ جی میں نیزم دلائی بھی کلاس ہے واللہ اللہ مہنوں آمائے شیئر میں بجائیں جا مجھے رہے تھا مجھے رہے تھا اب اللہ نصیب نے ٹیم پول گیا ہے دیو کہ اللہ کا لگ رہا ہے اللہ لگتا 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 جو جو انہیں پیجے رہے تھا دیوانی تا ٹیم پول گیا ہے مجھے رہے تھا گلاس بڑھ دیتا پیپسی گونا ہے کہ نہیں سبھر 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 ہاں ہاں ادران پیادی کھائیں رمضا اللہ اللہ سان چاہتا تھا انہیں آپ پہ نکتے آنے تکید گیا ہے مجھے رہے ہیں ہاں تک کارنہ مجھے رہے ہیں مجھے رہے ہیں مجھے رہے ہیں مجھے رہے ہیں سبھر 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 مجھے پھڑا مجھے چاہ سبھر سبھر جو نے جاں مجھے چاہ سبھر جائے مجھے کٹ پھر سبھر سبھeen جو ہے اب پلےٹ ہوں کر رہے ہیں ماں ایک برائی ہے ڈھاڈا 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 دوسیقی چلو جی کتنے رہ گئے ہیں بہترین جناب زوردست تیپسی آگے چلو جی کتنے رہے ہیں اللہ پاک خارمون سمان خوش کرنا خیب کرنا آمین اللہ پاک نے زندگی کریا ہے آمین اللہ نے بچے ہا لی دے ایسے خوش ہی مطلب کی یہی دے کہاں ہی چک مونال چکیز 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 مونال پہلی دوستو کھانا ہم نے کھا لیا ہے الحمدرالاللہ کے شکر ہے پیٹ برگر اور دن کے ابھی بات چکے ہیں تقریباً بارہ بھینے والے ہیں گیارہ بھینے چاریس منٹ ہو گئے ہیں لگ بگ اور ابھی میں سوتا ہوں مجھے بہت زیادہ جو ہے وہ نین اس وقت آئی ہوئی ہے کیونکہ میں کل کا جاگہ ہوں کل زور کے بعد میری ڈیوٹی کی روٹین جو ہے وہ نائٹ ہوتی ہے تو رات کو میں ڈیوٹی بھی کہہ رہے کیا جاؤں تو امید ہے کہ ہماری یہ جنرنی ہے عید کی آپ کو پسند آئے ہوگی اس ویڈیو کو یہ ویڈاو کو ہم یہاں پہ انڈ کریں گے اگر آپ کے رسپونس جو ہے وہ اچھا ملا جو ہے اس ویڈیو کو وہ دے دیں سو بہت شکریہ آپ نے ہماری ویڈیو جائے ہو دیکھی اس کیلئے ہم آپ کے شکر گزار رہے ہیں اپنا اور اپنے پیاروں کا پہل سارا خیال رکھیں محسن سویل کو دیجئے اجازت ملتے ہیں انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ